موسیقی ایک چائے والے کو ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیج ڈالے گا ناظرین شہر حدرباد کے مشہور و معروف ریلوے سٹیشن نامپلی میں مسافروں کو بڑی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ریلوے کے ملازمین مسافروں کو ٹگٹ اسی وقت جاری کر رہے ہیں جس کی قیمت پانس سو یا اس سے زیادہ ہے حکومت نے چوبیس تاریخ تک پرانے نوٹوں کو لینے کا حکم دیا لیکن گورنمنٹ کے کرمچاری اپنی منمانی کرتے ہوئے مسافروں کو اور پریشان کر رہی ہے جو ایمرجنسی میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تو ریلوے ملازمین ان کی مجبوری کو نظر انداز کر رہے ہیں واضح رہے ہیں ناظرین ہندوستان کی کل آبادی 1.27 کڑوڑ ہے جس میں سے 0.7% لوگ بینکس کو ٹھگ لیے اور 6 لاکھ کڑوڑ کا فراٹ کیے اس سلسلے میں حکومت ان سے پیسہ وصول کرنے کے بجائے عام آدمیوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے جس کی مثال ویجے مالیہ کی ہے جس کو حکومت گرفتار کرنے میں ناکام ہے یہ ہمارے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے پر وہ غریب عوام کو غیر ضروری پریشانیوں میں ڈال کر آرام سے ہے شہباز بابا کے ساتھ میں شاہد حسین کرائیم ٹوڈے نیوز ہیدر آباد کانبھرکا فرمز میں پرگشانی تہانیہ کی ہے گلبرگا جا رہے وہ ٹھیکٹ نہیں بھی ٹھیکٹ نہیں دا ہے ٹھیکٹ شیلڈر کے لرکے پریشانے کئیں بڑن نیوز سے ہیام یہ گھنٹ ہے نمین invest 맡گال شوارہ جو سے پانس و میرے پانی اور لوگ پرٰ mycket پانھی جلورت ہمارا نام ویجے بینڈر پانے بیشتے ہیں بسکردہ بیشتے ہیں بہت پریشان ہیں پانسو کا نوٹ تینڈر بھی نہیں لے اپنا بکنگ آس میں بھی نہیں لے یہ حکومت صحیح کامگری ہے غلط کامگری صحیح ہے غلط ہے ہم تو ہم غریبہ کاروبار ہونے رہا ساتھ تو آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب آپ غلط کامگری بلکے پریشان ہیں نا وہی تو کرنا پڑا گیا کیا کرنا پر سبت ہے سالہ دو وقت کی روٹی سچ کی تلاش کا نام Crime Today News مجھے اجازت دیکھ جئے میں زارہ شہر